پہلے ادھائے فسل اتپادن کے بارے میں ادھن کریں گے آسا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اب سب سے پہلے دیکھئے فسل کسے کہتے ہیں جب ایک ہی پرکار کے پودے بڑی ماترہ میں کرشی یوک کے بھومی پر بہزن کے شروت کے روپ میں اگائے جاتے ہیں انہیں فسل کہتے ہیں یہ ایک ہی پرکار کے پودے کرشی یوک کے بھومی کے اوپر اگائے گئے ہیں تو یہ فسل کا ادھارن ہے پھر آتا ہے فسلوں کے پرکار ربی یہ ربی فسل کا ایک پرکار ہے ربی کی فسل کب ہوئے جاتی ہے سیت روت تو میں اور ربی کی فسل کا جو سمیں ہوتا ہے وہ کب سے کب تک ہوتا ہے اکٹوبر سے مارس تک سیت روت تو میں اگائی جانے والی فسلیں ربی کی فسل کہلاتی ہیں جیسے گئے ہوں سرسوں آدھی یہ ربی کی فسل کا ادھارن ہے یہ گئے ہوں کی فسل ہے اور یہ ربی کا ادھارن ہے خریب کی فسل خریب کی فسل ورسہ ریتو میں بہت جاتی ہے ورسہ ریتو کا سمیں کیا ہوتا ہے جولائی سے لے کر اکٹوبر تک ہوتا ہے ورسہ ریتو میں بہت جانے والی فسلیں خریب کی فسل کہلاتی ہیں جیسے دھان مکہ بازرادی یہ خریب کی فسل کے ادھارن ہے یہ مکہ ہے یہ خریب کی فسل کا ادھارن ہے یہ مکہ کی فسل ہے فسل چکر فسل چکرن یا فسل چکر یہ سنشت کرتا ہے کہ ایک ہی پرکار کی فسل لگاتار نہیں بہی جائیں گی جس سے مٹی کی ارورتہ کا چھرن نہ ہو ایسی فسلیں اگا کر جن میں ان پرکار کے پوسک تتوں کی آو سکتا ہوتی ہے ہم مٹی کی جو ارورتہ ہے اس کو بنائے رکھ سکتے ہیں فسل اتپادن کے چرن ہوتے ہیں فسل اتپادن کے جو کون کون سے چرن ہیں ان کے بارے میں اب ہم ادھان کریں گے مٹی کی تیاری اس میں مٹی کو ڈھیلا کرنا اور جتائی کرنا سامل ہے بوائی بوائی مٹی میں بیز ڈالنے کی پرکریا کو بوائی کہتے ہیں خاد ایم اور ورک ڈالنا سچائی فسلوں کو اوچت انترال پر پانی کی آپورتی سچائی کہلاتی ہے خرپتوار سے سرکشہ خرپتوار کیا ہوتی ہے جب بھومی کے اوپر انعوسک پودے اوگ جاتے ہیں انہیں خرپتوار کہتے ہیں خرپتوار انعوسک پودے ہوتے ہیں جو فسلوں کے ساتھ اوگتے ہیں انہیں ٹو فورڈی جیسی کچھ رسائنوں کے چھڑکاؤ کر کے نینتریت کیا جا سکتا ہے جنہیں خرپتوار ناسی کہا جاتا ہے کٹائی فسل کے پریپک ہونے کے بعد اس کی کٹائی کی جاتی ہے تو یہ فسل کے کٹائی کا چرن ہو گیا بھندارن فسل کو حدیق سمیہ تک رکھنے کے لیے اور انہیں نمی کیڑوں اور چوہوں سے سرکشت رکھنے کے لیے بھندارن کیا جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیاں انعوسکا بھندارن سائلوں میں کرتی ہیں تاکہ انعاز خراب نہ ہو